حقیقت پلس کے محسس دوستو اسلام علیکم محسس دوستو یہ وہی اسرائیلی ساختہ میزائل ہے جو انڈیا نے پاکستان کے علاقے بالا کورٹ پر فائر کیے تھے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی غیبی مدد کی اور یہ میزائل پھٹے ہی نہیں اور ان میزائلوں کی صورت میں پاکستان کو ایک اڈوانس ٹکنالوجی مل گئی پاک فاؤی نے ان میزائلوں کو اپنے قبضے میں لے کر ان پر تحقیقات اور کام سرو کر دیا اور فیصلہ کیا کہ انہیں جدید ترین اور اڈوانس میزائل بنا کر انڈیا اور اسرائیل کے حلاف استعمال کیا جائے گا مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور آپ سے گزارش ہے کمنٹ بوکس میں پاک فاؤز زندہ باد پاکستان پاہ اندہ باد اور آئی ایس آئی کے گمنام ہیروز کو سلام کا نعرہ ضرور کمنٹ کریں بالاکورٹ سے ملنے والے اسرائیلی ساحتہ جدید ترین اور محلق ترین ادھیار سپائس ٹو ہنڈرڈ پی ایم جی کے متعلق معلومات اب یہ میزائل پاکستان بھی کمرشن پروڈکشن میں لا رہا ہے چائنہ کی مدد سے مدر بوٹ پروسیسر چیسیز چپس اور دیگر ہارڈ ویر تیار کر لیا گیا ہے جبکہ سافٹ ویر بھی انتہائی کامجابی سے ڈی کوڈ کر لیا گیا اور اس سافٹ پھر کوڈی ڈیزائن کر کے اس میں بہت سے نئے اور ایڈوانس فیچر شامل کر کے اس کو ڈرون ٹائپ میزائل کی شکل دی جا رہی ہے اس کا ایک انتہائی اہمیت کا حامل اور ایڈوانس فیچر اس کو دورانے پرواز کسی بھی وقت تین سو ساٹھ درجہ زاویے تک اس کا روح تبدیل کرنا ہے مزید ایک اہم اور ایڈوانس فیچر چار انتہائی تک پر کیمرو کی مدد سے دو طرفہ لائف سٹیمنگ ہے اس میزائل کی اوست رفتار بارہ ہزار کلومیٹر فی گھنٹہ سے بھی زیادہ ہے اس کا ایک فیچر رفتار اور سیمت پر امدہ درجہ کا کنٹرول بھی ہے اب اس کی پاکستان میں کسی بھی وقت ٹیسٹنگ متوقع ہے اس میزائل کے ابتدائی ٹیسٹ میڈیا کے علم میں لائے بغیر کیے گئے مزید برانجے کے اس ٹکنالوجی کی مدد سے انٹی سیٹلائٹ میزائل کسی بھی وقت ٹیسٹنگ کے لیے دفاعی حکام کو دیا جانا متوقع ہے پاکستان اس میزائل ٹکنالوجی میں آواکس کنیکٹنگ گائیڈڈ سسٹم شامل کر رہا ہے اس اس میزائل کو کسی سیٹلائٹ سے برائے راست منسلک کیے بغیر انتخائی امدگی کے ساتھ سو فیصد اپنے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ہوگی اسرائیلی سپائس میزائل ٹکنالوجی صرف فضاء سے زمین پر حدف کو نشانہ بنانے پر مشتمل ہے لیکن پاکستان اس ٹکنالوجی کو مزید فسط دیتے ہوئے اسے زمین سے زمین پر مار کرنے والے تینوں ورجن شارٹ میٹیم اور لانگ ریج میزائلوں میں اس طرح سے استعمال کر رہا ہے جس میں یہ میزائل اپنے حدف کی طرح بڑھتے ہوئے ایک مخصوص فقفے کے بعد اپنی سمت اور افتار میں مسلسل کچھ تبدیلی کرتا رہے گا جس کی وجہ سے انٹی بیلیسٹک میزائل کے لیے اس کو پکڑنا بہت ہی مشکل بلکہ تقریباً نہ ممکن ہو جائے گا لانگ رینج کے میزائل کے اس سفر کے دوران سامنے لگا ایک کیمرہ طاقتور زوم لینس اور سینسر کی مدد سے سامنے آنے والی کسی بھی رکاوٹ کو محسوس کرتے ہی اپنا رخ تبدیل کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ بناتے ہوئے اپنے ٹارگرٹ کی طرف پیش قدمیت جاری رکھتا ہے اس کے اوپر مزید تین کیمرے سارے سفر کے دوران پیچھے اور نیچے کے مناظر اواکس اور سیٹلائٹ کی مدد سے کنٹرول روم کو تفصیلی معلومات دے رہا ہوتا ہے اور ان معلومات کی بنجات پر کنٹرول روم سے اس مزائل کو مسلسل کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے کسی مخصوص ٹارگرٹ کو تباہ کرنا ہو تو اس کے پیچھے لگا پیراسیوٹ ٹارگرٹ کے اوپر آ کر باسمول ایک کیمرے کے علیدہ ہو کر ٹارگرٹ کی تصویر لے کر کنٹرول روم کو ٹارگرٹ کی تباہی کی لائیو کورج بھی دیتا ہے اور بلاخر یہ کیمرہ اور پیراسیوٹ دونوں زمین پر گر کر جل کر راکھ ہو جاتے ہیں اس پانچوں اور تھارڈ کی صلحیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان نے ایک نیا لانگ ریج میزائل بھی ڈیزائن کر لیا ہے جو اس طرح کی مطموحہ خصوصیات رکھنے والا ایسا میزائل ہے جس میں تری سٹیج ٹھوز فیول والا ایک جدید راکٹ بھی استعمال کیا گیا ہے جو ہر طرح کے پانچ وار ہیڈ کو ایک ساتھ لے جا سکتا ہے جو اپنی حدف سے تین کلومیٹر سے پانچ سو کلومیٹر تاکی دوری پر علیدہ ہو کر ازاد آنا اپنا نیا سفر شروع کر دیں گے وہ بھی لائف سٹیمنگ کے ساتھ ساتھ کنٹرول روم سے رابطے میں رہتے ہیں اس کا ایک فیچر آنے والے راستے میں دو سو کلومیٹر تک دشمن کے ریڈارز کو وقتی طور پر جام کر کے ان کی حدود سے باہفاظت گزر جانا بھی ہے اسرائیل ان نئے فیچرز کی وجہ سے سخت پریشان ہے انڈیا اور اسرائیل جان چکے ہیں اب یہ ممالک سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ یہ نیا میزائل تو تھارڈ ایس پانچ سو اور دیگر جدید ترید اینٹی بیلیسٹک میزائل سسٹمز کو آسانی سے گچہ دے کر اپنے مطلوبہ حدف تک پہنچنے کی زبردست صلاحیت رکھتا ہے الحمدللہ اب پاکستان پر ہرڈ ڈالنا اتنا بھی آسان نہیں پاکستان مسلح واج زندہ بار آئی ایس آئی زندہ بار پاکستان پائندہ بار